اس کہانی کی شروعات فرائیڈے دہ تھرٹین سے ہوتی ہے ہم دو ڈیٹیکٹیبز کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لڑکی سے حال ہی میں ہونے والے خطرناک قتلے آم کے بارے میں پوچھ رہے تھے یہ لڑکی اس خطرناک قتلے آم میں بچ گئی تھی جس کے بعد ہمیں پاسٹ میں دکھایا جاتا ہے جب یہ میسیکر یعنی قتلے آم ہوا تھا یہ قتلے آم ایک آرکیٹ میں ہوا تھا جہاں گیمز وغیرہ کھیلی جاتی ہیں جس کے مینجر کا نام ٹیم ہے اور اس کے ساتھ دو ورکرز بھی ہیں جن میں سے ایک لڑکی کا نام ایلیکس ہوتا ہے ان دونوں لڑکیوں کی شفٹ ختم ہونے والی تھی مگر تب ہی ٹیم آ کر انہیں بتاتا ہے کہ آج تمہیں اوور ٹائم کرنا ہوگا کیونکہ ابھی ایک پارٹی کے بوکنگ آئی ہے آٹھ فرینڈز آئیں گے کھیلیں گے کودیں گے انچوئے کر کے چلے جائیں گے یہ کہ کر وہ تھیٹر روم میں چلا جاتا ہے جہاں وہ ایک شورٹ فلم دیکھنے لگتا ہے یہ وہ شورٹ فلم ہے جس میں میکی ماؤس کو پہلی بار دکھایا گیا تھا یہاں میکی ماؤس کا ایک مارکس بھی رکھا ہوتا ہے جو کہ ٹیم کو اپنے پاس بلاتا ہے جسے دیکھ کر ٹیم بہت ڈر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے ڈرنگ کٹی ہوئی تار پر گر جاتی ہے اور تب ہی وہاں کی لائٹ دیڈ ہو گئی اور اس مارکس نے ٹیم کو کنٹرول کر کے اپنے پاس بلا لیا ٹیم وہ مارکس بہن کر کلر میکی ماؤس بن جاتا ہے سر پھرا میکی ماؤس یہ مارکس بہن کر ٹیم کے اندر کچھ پاورز بھی آ گئی تھی جیسا کہ وہ ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے اب ادھر ایک ورکر کو ایسا لگتا ہے کہ ٹیم گھر جا چکا ہے اس لیے وہ بھی چلی جاتی ہے مطلب کہ اب پورا آرکیڈ ایلیکس اکیلی سنبھال رہی ہے تب وہ وہاں اکیلے انجوئے کرتی ہے اور تب ہی فون بجنے لگتا ہے لیکن جب وہ فون اٹھاتی ہے تو آگے سے کوئی نہیں بولتا دراصل وہ میکی اس کو تنگ کر رہا تھا تب ہی اسے ایک سیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور آواز کا پیچھا کر کے وہ میکی تک پہنچ جاتی ہے جو کہ چین سے دروازہ بند کر رہا تھا یہ دیکھ کر ایلیکس وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور تب ہی اس کے فرینڈز نے اسے سرپرائز دے دیا یہ وہی آٹھ دوست ہیں جنہوں نے آج رات یہاں برڈے پارٹی کی بکنگ کروائی تھی اور وہ برڈے ایلیکس کی ہے حالانکہ ایلیکس کی برڈے میں ابھی کچھ دن باقی ہے لیکن یہ سب ایلیکس کے دوست ہیں اس لیے ان لوگوں نے اسے سرپرائز دے دیا یہ سرپرائز ایلیکس کے لیے مارکس نامی لڑکے نے پلین کیا تھا کیونکہ وہ بچپن سے اسے پسند کرتا ہے اب ان کے دو دوست فلم دیکھنے جا رہے تھے تو جاتے ہوئے ان کا دوست کہتا ہے مطلب کہ میں ابھی واپس آیا یہ سن کر مارکس ہستا ہے کیونکہ ہورر مووی میں ایسا نہیں کہنا چاہیے جو بھی ایسا کہتا ہے وہ واپس نہیں آتا اور تب ہی وہ دونوں جو مووی دیکھنے گئے تھے ان دونوں کو ہی مکی چان سے مار دیتا ہے اب جس چاکو سے ایلیکس نے کیک کٹا تھا وہ اور باقی چھوڑیاں غائب ہو جاتی ہیں اور باہر جانے کا راستہ بھی زنجیروں سے لوگ کر لیا گیا تھا یہ دیکھ کر یہ سب گھبرا جاتے ہیں اور تب ہی مکی ان کے ایک دوست کے اوپر حملہ کر کے اسے جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد مکی ایک لڑکی کو جان سے مارنے جاتا ہے لیکن اس لڑکی کی قسمت فلحال اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ٹورچ ہوتی ہے اور ٹورچ کی روشنی سے مکی ڈڑتا ہے کیونکہ اس کی روشنی میں وہ غائب نہیں ہو سکتا اس لیے وہ اس لڑکی سے دور بھاگتا ہے چاکو سے اس کے اوپر خون چھڑکتا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکی ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ادھر ایلیکس اور مارکس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے کہ تب ہی وہاں ان کی دوست آ کر انہیں بتاتی ہے کہ یہاں کچھ گڑ پڑ ہے اس کی بات سن کر ایلیکس آفیس میں پولس کو فون کرنے جاتی ہے لیکن دوسری طرف سے مکی ہی بات کرتا ہے پھر وہ زیادہ لوگوں کو مارنے کے لیے ساتھ والے بار میں جاتا ہے وہ وہاں سب کو باری باری مار کر یہاں واپس آ جاتا ہے وہ یہاں آ کر ایلیکس کے دوست کے پاس جاتا ہے جو کہ اکیلے ہی رائٹ پر بیٹھا تھا مگر تب ہی مکی اسے رائٹ کے زور سے چکر دلواتا ہے ادھر ایلیکس والوں کو ان کے دو دوستوں کی لاشیں ملتی ہیں جسے دیکھ کر وہ یہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ایک ساتھ رہنا ہے الگ نہیں ہونا ادھر ان کی ایک دوست بے فکری سے وی آر گیم کھیل رہی ہوتی ہے تب مکی اس کے پاس آ کر اسے بھی تنگ کرنے لگتا ہے ادھر وہ تینوں اگزٹ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن مکی پہلے سے ہی وہیں کھڑا تھا تب یہ لوگ پلین کرتے ہیں کہ یہ فائر الام بجائیں گے جس سے فائر برگیٹ جلدی سے یہاں آ جائے گی اور ہم سب بچ جائیں گے لیکن پلین بناتے ہوئے یہ لوگ الگ نہ ہونے والی بات بھول جاتے ہیں اور ایلیکس ان سے الگ ہو کر اکیلے جا کر فائر الام بجاتی ہے تب مکی اس کے سامنے ہی اس کی ایک فرینڈ کا گلہ کاٹ کر اسے بری طرح جان سے مار دیتا ہے تب ہی مارکس اسپیکر پر کہتا ہے کہ چھت کی طرف بھاگو فائر برگیٹ آتی ہی ہوگی یہ سن کر ان کے دو دوست چھت کی طرف بھاگنے لگتے ہیں لیکن تب ہی مکی لڑکی کی ٹانگ پر کٹ مار دیتا ہے اور لڑکے کو وہ جان سے مار دیتا ہے ادھر ایلیکس اپنے دوستوں کے پاس واپس جاتی ہے یہ لوگ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے تب ہی مکی ان کی ایک اور دوست کو جان سے مار دیتا ہے اب ایلیکس نے مکی کی لڑکوں کافی نزدیک سے دیکھا تھا اس لیے اسے پتا تھا کہ مکی ٹیلی پورٹ ہو سکتا ہے لیکن فلیش لائٹ میں نہیں ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ تب ہی وہاں مکی آ جاتا ہے تب بہاتوری دکھاتے ہوئے ایلیکس کا زخمی دوست مکی کے پاس جاتا ہے اور ایسے ہی مکی اسے بھی جان سے مار دیتا ہے تب ایلیکس جلدی سے مکی پر ٹارچ کی روشنی کرتی ہے لیکن مکی وہاں سے بھاگتا نہیں بلکہ وہ ایلیکس کے اوپر حملہ کر کے اس ٹارچ کی لائٹ کو ریٹ کر دیتا ہے اور ایلیکس کی گردن کو کاٹ دیتا ہے یہ دیکھ کر وہاں موجود ایلیکس کے کچھ بچے کچھ دوست ٹر جاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ مکی کلر انہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا اور انہیں خوفناک مناظر کو دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے